اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرونا وائرس کا خطرہ دنیا پر پھر سے منڈلا رہا ہے چین سے ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے تو چینہ کے اندر کرونا وائرس اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہسپٹال کے اندر بیڈ نہیں مل رہے ہیں وہاں کے پیشنٹوں کو اور جو ضروری دوائیں ہیں وہ دوائیں ان لوگوں کو نہیں مل رہی ہیں اتنا زیادہ وائرس وہاں پھیل گیا ہے وہاں بڑھ گیا ہے یہاں تک کہ ہمارے ملک بھارت کے جو مرکزی ہیلٹ سیکریٹری ہیں انہوں نے ہمارے ہر اسٹیٹ کو اس خطرے سے الرٹ رہنے کا نوٹس بھی جاری کیا ہے تو بہرحال یہ جو دور چل رہا ہے وباؤں کا دور ہے آفتوں کا دور ہے اس دور میں پورے مسلمانوں کو یا پورے انسانیت کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خوب خیال رکھیں اس لیے کہ وائرس اتنے بڑھ رہے ہیں کبھی انسانوں میں وائرس آ جاتا ہے تو کبھی جانوروں میں آ جاتا ہے ابھی جو بڑے جانوروں میں جو وائرس چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے جانور ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے ختم ہو گئے اور کتنے جانور ایسے ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے تڑپ رہے ہیں بل بلا رہے ہیں جو اسکن کا جو وائرس چل رہا ہے ابھی جانوروں میں وہ بھی کتنا خطرناک ہے ابھی یہ نمٹے نہیں تھے کہ اب کرونا وائرس پھر چینہ وہاں پر بیٹھ کر ہمیں alert کر رہا ہے الارام دے رہا ہے dangerous الارام دے رہا ہے تو بہرحال آفتوں کا دور ہے مسئبتوں کا دور ہے تو اس دور میں چاہیے کہ صحت کے جو اسباب ہمیں اختیار کر سکتے ہیں ضرور اختیار کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں جو دعائیں سکھائی ہیں ان کو یاد کر لیں اور صبح و شام ان دعائوں کو پڑھیں اس لئے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ جو ان دعائوں کو پڑھے گا صبح میں پڑھے گا تو شام تک ہر مسئبت سے وہ محفوظ رہے گا ہر بلا سے وہ محفوظ رہے گا شام میں پڑھے گا تو صبح تک محفوظ رہے گا اب جو بھی وائرسس ہیں یا جو بھی مسئبتیں ہیں یہ بلا ہی تو ہے آفت ہی تو ہے تو ان سے بچنے کے دنیاوی جو اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دعائوں کا احتمام ضرور کریں کیونکہ ان دعاؤں میں ایک نورانیت چھپی ہوئی ہے ان دعاؤں میں ایک طاقت چھپی ہوئی ہے طاقت کا ہم مسلمان ہو کر بھی اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں حالانکہ ان طاقتوں کا استعمال کرنا چاہیے ان دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں ان دعاؤں میں سے تین دعائیں آپ حضرات کے سامنے شیئر کروں گا آپ حضرات کو بتاؤں گا ان دعاؤں کا آپ ضرور احتمام کریں لیکن ان دعاؤں کو بتانے سے پہلے جرح چین کی جو خبر آ رہی ہے اس خبر کو آپ ذرا دیکھ لیں کہ چین سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے لوگ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کریں کیا کیونکہ سنسادن جو ہیں وہ بھی کم پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی بیچ کچھ بڑے سوال پہ اٹھ جاتے ہیں اور اس بڑی سکرین کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ چین میں حالات ابھی کتنے برے ہیں دیکھیں بیجنگ میں ستر پیسد یہ آبادی ایسی ہے جو کورونا سے پوزیٹیو ہے بیجنگ کے صرف حالات بتا رہے ہیں ہم آپ کو سیونٹی پوزیٹ آبادی وہاں پر اسپطالوں میں بیٹ کی کلت ہے کمی کی وجہ سے اسپطالوں میں مریضوں کو ایڈمیٹ تک نہیں کیا جا رہا کیونکہ بیٹ ہی آبیلیبل نہیں ہے وہاں پر شمشان میں ویٹنگ ہے سرکشہ گاہ کی تیناتی کی گئی ہے کیونکہ جو مر گئے ہیں جن کی موت ہو گئی ہے وہاں پر ان کے لئے بھی بڑی سمسیاں اسٹیڈیم میں اسپطال بنایا جا رہے ہیں کیونکہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں دوہ آکسیجن کا سنکٹ بھی بڑھا ہوا ہے مریضوں کے لئے یہ تمام چیزیں بھی جو اپلپت کرانا ایک بڑی چنوٹی وہاں پر بنی ہوئی ہے جاکٹرز ہو یا نرس ہو سب ہی کی بھاری کمی دیکھی جا رہی ہے لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں سڑک پر سنناٹا پسرا ہوا ہے کیونکہ کوویٹ پھیلا ہوا ہے ہر جگہ تین مہینے میں تین لہر آنے کی آشنکہ وہاں پر جتائی گئی ہے ایکسپرٹس جو ہیں جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرے کی گھنٹی کیونکہ تین مہینے میں تین لہر آ سکتی ہے اور سوچئے کہ یہ آشنکہ کتنا ڈراتی ہے کتنا آپ کو چوکننا ہونے کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح چین کے حالات چل رہے ہیں اور ہمارے ملک بھارت کو ایک الارام بھی ہے گویا کہ ڈینجرس الارام ہے تو بہرحال تو ان حالات میں ان بلاؤں بھرے دور میں دعاؤں کا احتمام ضرور کریں جو تین دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان میں سے پہلی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق یہ پہلی دعا دوسری دعا تیسری دعا یہ تیسری دعا ہے ان دعاوں کو پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی دعا ایک مرتبہ پڑھ لیں دوسری دعا تین مرتبہ پڑھ لیں اور تیسری مرتبہ پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لیں یہ معمول بنا لیں صبح ہمیں اتنا پڑھنا ہے شام میں اتنا پڑھنا ہے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ جو بھی ان دعاوں کو پڑھے گا اچانک آنے والے حادثات سے اچانک پیش آنے والی مسئبتوں سے بلاؤں سے وائرس سے بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان دعاوں کو سیکھیں گے اور صبح و شام ان دعاوں کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے آپ میرے لئے بھی دعا کریں پوری امت مسلمہ کے لئے بھی دعا کریں اس لئے کہ ان دعاوں کو پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کریں گے ہر مسئبت سے ہر بلاؤ سے ہر آفت سے دشمنوں کی دشمنی سے ہر قسم کے تکالیف سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے اللہ پوری امت مسلمہ کے ہر بلاؤ ہر وبا سے حفاظت فرمائیں پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ